بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے معزوز ناظرین فیضی وائز کی طرف سے آپ کو محبتوں پر آسلام عرض ہے معزوز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے دنیا اور آخرت کی چار بہترین نعمتوں کا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کی چار کون سی بہترین نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی سمر سکتی ہے آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں معزوز ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے گزارشیں کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکیں معزوز ناظرین ساری زندگی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا کی بہترین چیزیں حاصل ہو جائیں تاکہ ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکیں مال و دولت عزت و شہرت بظاہر ایک خوشگوار زندگی کے اسباب معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے موافق ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مال و دولت عیش و عشرت اور ظاہری عزت و شہرت کے باوجود بھی ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ چار چیزیں عطا کی گئیں وہ دنیا اور آخرت کی تمام پلائیاں پا گیا شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان مسائی پر صبر کرنے والا بدن اور نیک صالح عورت مذکورہ چار نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ اخروی زندگی میں بھی فلاح پائے گا نمبر ایک شکر کرنے والا دل آج ہمیں بہت سے کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں ہمیشہ ہماری زبان خداوند قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے شکایتیں کرنا ہماری عادت بن چکی ہے ناشکری کرنے سے ہمارے نامائے آمان میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثارات مرتب ہوتی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکرہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے نمبر دو ذکر کرنے والی زبان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اتمنان اللہ ہی کے ذکر میں ہے زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جن میں غیبت اور تحمت وغیرہ بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ فضور لغو باتوں میں مشکول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے اس لیے لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشکول رکھنا چاہیے اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو با مقصد اور اچھی بات بولنی چاہیے محسس ناظرین تیسری بڑی نعمت مسائد پر صبر کرنے والا جسم خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہے خوشی اور غم کے ذرکے اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے پھول تو نہیں گیا یا کسی عارضی تکلیف میں میری ناشکری تو نہیں کر رہا تکلیف اگر آپ پہنچی ہے تو اسے شکوہ و شکائد سے حل تو نہیں کیا جا سکتا کوئی حکمت عملی بنا کر اللہ تعالی سے مانگ کر ہی مسائد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوسروں کو اپنے دکھرے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی الٹا لوگوں کی نظر میں ہماری وقت کم ہو جائے گی صبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے لہٰذا دوسروں کو مواقع فرام کرنے کی بجائے تکلیف پر صبر کریں کیونکہ ہر ایک دکھ کے بعد دو سکھ ہمارے منتصر ہوتے ہیں اللہ تعالی کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کرنا سکھیں اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے معاصل ناظرین چوتھی بڑی نعمت نیک اور صالح عورت ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک اور صالح عورت دنیا کی بہترین مطاع ہے شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے در حقیقت میں بیوی کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے جس طرح ایک نیک شہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی متی اور فرما بردار ہو اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خوابت نیک اور صالح ہو اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کی حقوق کی پاس تاری کا خیار رکھا جائے تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے اسلام میں جہاں شہر کی حقوق کی بات کی گئی ہے وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائے گئی ہے آج میاں بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیتی ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہیں کہ میں کروں پھر نتیجاً انتہائی کم عرصے میں ازدواجی تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بعد طلاق تک آپ پہنچتی ہے اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین معصص ناظرین ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمینٹ سیشن میں ہمیں ضرور جواب دیجئے گا معصص ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بیل آئیکن بر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ آپ کا نکہ بان ہو آمین